اسلام علیکم ناظرین ناظرین اکرامی میں ہوں کامی ملک اور آپ کو ٹرنڈنگ پوائنٹس کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید موزیز امین آج بروز جمراد سعودی عرب بلیسٹک میزائل سے گونج اٹھا ہر طرف افرہ تفریم اچ کی اور بڑی توائی ہوتی نظر آئی دور سے دنیا کے بادل ہوا میں یاتو یہ نظر آئے یہ بلیسٹک میزائل حملہ کس نے کیا ان بلیسٹک میزائل حملوں کی پیچھے کون ہے کتنا جانی اور مالی نقصان ہوا اور ولی عید محمد بن سلمان کا دستے راست مارا گیا اس کے علاوہ دوسری اہم خبر جو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ کہ چین نے پارتی علاقوں کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو تمام قسم کے آرڈرز چاری کر دیئے آپ صرف لڈاغ، آرون آچل پردیش اور اترہ کر نہیں بلکہ اس کے علاوہ کئی ساری ریاستے چین توڑنے جا رکھا گئے ویڈیو پہزدہ امپورٹٹ ہیں، ویڈیو کوئنٹ تک دیکھیں اور اپنی قیمتی رائے سہمیں ضرور رکھا کریں تحصیل میں جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کا اور میرا ساتھ اس چینل کے طروب بنا رکھیں کمیٹس بوکس میں پاکستان آرمی، والکی ٹاوپ جن سیای ایسائی اور گمنامی رس کے نام کا سلام کمیٹس ضرور کریں پیارے دوستو سب سے پہلے آپ کو سعودی عرب کے بارے میں بتاتے چلیں کہ آج بزروز جمرات سعودی عرب میں اچانک بلیسٹک میزائل حملے ہوئے اور یہ بلیسٹک میزائل حملے اتنے شدید تھے کہ پورے کی پوری شہر اس کی آواز سے گونج اٹھے اور دور دور تک دھوان اٹھتا ہوا دکھائی دیا قیمتی جانے چلی گئیں لوگ شہید ہوئے، لوگ زخمے ہوئے اور ہفتالوں میں مکمل طور پر ریڈ الٹ جاری کر دیا گیا اور اس سے بھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس سے زیادہ بلیسٹک میزائل حملوں کا مزید خطرہ ہے پورے کی پوری سعودی عرب کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھلی عید محمد بن سلمان کا دست راست بھی مارا گیا شاہی محل میں حل چل ہو گئی حملہ کس نے کیا اور کیوں کیا مکمل طور پر تحقیقات شروع ہو گئی پیارے دوستو اس وقت سعودی عرب اور ایران کے درمیان مختلف قسم کے معاملات چل رہے ہیں ایران اور سعودی عرب ایک نہیں بلکہ کئی مرتبہ جنگ کے دھانے پر پہنچے سعودی عرب الزام آئیت کرتا ہے ایران کے اوپر کہ ایران کی چاند ایسے گروہ ہیں جو سعودی عرب کے اوپر مختلف قسم کے راکٹ حملے اور بلیسٹک میزائل کرتے ہیں یاد رہے کہ سعودی عرب کے اوپر کئی مرتبہ خطناک قسم کے بلیسٹک میزائلوں کا حملہ کیا گیا لیکن ائر ڈیفرنس سسٹم نے کامیابی کے ساتھ ان بلیسٹک میزائلوں کو تباہ کیا لیکن اب جو ہوا ہیں اس میں کافی جانی اور مالی نقصان دیکھنے کو ملا جس میں بڑے پیمانے پر تباہی مجھی عام شہری بھی شہید ہوئی اور اس کے علاوہ زخمیوں کی تعداد بھی درجنوں ہو گئی پوری کے پوری سعودی عرب شہر کو ہائی الٹ کر دیا گیا ہے کیونکہ انہیں خدشہ ہے کہ مزید بلیسٹک میزائلوں کا حملہ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے سعودی عرب نے اپنے ائر ڈیفرنس سسٹم کو اور میزائل سسٹم کو بھی الٹ کر دیا گیا ہے پیارے دوستو سعودی عرب پر روزانہ کی بنیاد پر ترجنوں بلیسٹک میزائل حملے دیکھنے کو مل رکھے گئے لیکن آج بروز جمرات جو معاملہ سامنے آئے ہیں اس میں بڑی تباہی مچی ہیں جزادہ محمد بن سلمان نے اپنی فورسزت کو الٹ کیا ہے کہ پتہ لگاؤ یہ حملہ کس نے کیا ہے اس حملے کی پیچھے کون ہے اس کا سراغ لگاؤ اور ان حملہوروں کو کیفر کردار تک پہنچا جائے گا لیکن سعودی عرب کی جانب سے یہ بھی خدشہ زہر کیا جا رہا ہے کہ وہی گروہ ہے جو ایران کی سرپرستی میں کام کر رہا ہے انہیں کی جانب سے یہ بلیسٹک میزائل حملے کی گئے تھے اب بڑھتے ہیں دوسری اہم خبر کی جانب پیارے دوستو چین اور بھارت کے حالات مزید خراب ہونے لگے بھارت کے لیے کچھ اچھی خبر آج کے روز نکل کر سامنے نہیں آئی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کو چین اور بھارت کے درمیان تمام قسم کی ڈیویلپنٹ کے بارے میں بتا رہے ہیں آئی تازہ ترین صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ چین کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم بھارتی علاقوں کی اوپر بھی قبضہ کریں گے اس کی پیچھے اصل میں راز کیا تھا دیکھیں بہت سارے لوگ آپ کو یہ خبر بتا رہے ہوں گے اب تک پہنچا رہے ہوں گے کہ چین نے وہ علاقے یعنی کلداخ اتراکنڈ اور اروناشل پردیش کی بات کی گئے نہیں اس علاقے کو تو چین اپنا علاقہ سمجھتا ہے اور چین نے جو نیا نقشہ جاری کیا ہے ان علاقوں کو اپنے علاقوں میں شامل کیا ہے لیکن آج چین نے اپنی فوجوں کو ایک نئے آرڈرس چاری کیے گئے فوری طور پر پیش قدمی کرو جلد سے جلد ان سردیوں میں بہت سارے علاقوں پر قبضہ حاصل کرو کیونکہ ہمارا جو سفر ہے وہ دور تک ہے اب چین کیا کرے گا اب چین بھارتی علاقوں کے اوپر بھی قبضہ کرے گا کیونکہ اب چین لینے جارہے ہیں ان سے بدلہ بہتر سال سے یہ لداخ اترکنڈ اور اروناچل پردیش کی اوپر قبضہ کر کے بیٹھے تھے اور ان بہتر سالوں میں چین نے خود کو پریپیٹ کیا گئے چین نے خود کو تیار کیا گئے ان بہتر سالوں میں مسلسل وہ اپنی فورسز کو بتا رہے تھے کہ آپ کا اصل مشن کیا ہے آپ کا اصل دشمن کون ہے آپ کی اصل منزل کیا گئے اور خود کو انہیں ٹکنالوجی میں اتنے آگے پہنچایا گئے کہ امریکہ جیسا ملک بھی چائنہ کی ٹکنالوجی سے کام کیا ہے چائنہ کے جدید قسم کی مسائل جن کی رینج اب امریکہ تک جا پہنچی ہے امریکہ کے پاس کسی قسم کا کوئی ٹیفنس سسٹم کوئی مسائل سسٹم موجود نہیں کہ وہ اب چائنہ کی مسائلوں کو روک پائے پیارے دوستو ایسے تو بنا چین دنیا کا سپر پاور لیکن اب جو بھارت کے گلے کی ہٹی بنا ہوا ہے یہ سب سے اہم بات ہے اپنے دماغ دیکھنے اور سننے والوں کو میں یہ انگاہ کرتا چلوں کہ روزانہ کے بنیاد پر بھارت میں مسلسل مختلف قسم کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اب بھارتی فوجی چائنہ کے خلاف لڑنا نہیں چاہتے اور دوسری طرف بھارتی فوجیوں کو فورس کیا جا رکھا گے دیکھیں تازہ دم دستے کیوں بھیجے گے تقریبا دو سے چار لاکھ جو فوجی ہیں یہ تازہ دم دستے اٹھا کر اروناشل پردیش کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے بھیجے گے کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ پہلے والے فوجی اس ابلٹی میں نہیں ہے کہ وہ لڑ سکیں روک سکیں یا پھر چائنیز فورس کا کوئی نقصان کر سکیں اس لئے تازہ دم فوجی دستے پہنچائے گئے ہیں اور پہلے والے فوجیوں کا تبادلہ کیا جا رہا ہے آج میٹنگ ہوئی ہے بھارت کے اندر مودی کو اکمت پھر انفارمیشن پروائیڈ کی گئی ہے کہ چائنہ کی جانب سے یہ اکمت عملی سامنے آئی ہے اور چائنہ یہ کچھ کرنا چاہتا ہے مودی کے جانب سے پارٹی آرمی چیف کو بلا کر اکمات جاری کر دیئے کہیں اور ایک چیز واضح کرتا چلوں کہ آروناشل پردیش کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ بھارت چین کے ساتھ محدود پیمانے کی جنگ کرنے جا رہا ہے کیونکہ اگر بھارت ایسا نہیں کرتا تو پوری دنیا یہ جان دے گی کہ لڈاک بہت بڑا علاقہ تھا چائنہ بغیر جنگ کے اس کو لے اڑا پھر اترہ کنڈ کی اوپر تین حملے ہوئیے اور اب آروناشل پردیش فرجین کی فوجوں نے پیش قدمی شروع کیے گئے تجروں بھارتی فوجی بھی روزانہ کی بنیاد پر ہلاک ہو رکھے گئے اور یہی کچھ نہیں بلکہ چائنہ کی جانب سے جو ویڈیوز بنا کر دنیا کے سامنے شیئر کی جا رہی ہیں اصل میں بھارت کے لیے وہ بیستی کا مقام ہے دیکھیں جب آپ کسی دشمن کے سامنے لڑ رہے ہوں اور پھر آپ کے لڑتے ہوئے ویڈیوز سامنے ہیں تو آپ کے لیے ایک پہادری آپ کے لیے ایک عزت کا مقام ہوتا ہے لیکن جب آپ کے ملک کے فوجی کان پکڑ کر بیٹھے ہوں آپ کے فوجی کان پکڑ کر مافیا مانگ رہی ہوں پاؤں پکڑ رہی ہوں رو رہی ہوں زخمی ہوں اور پھر وہ ویڈیوز کھل کر سامنے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے پھر تو چائنہ آپ کے سر پر سوار ہے آپ کی فوجیوں کی درگت بن رہی ہیں انٹرنیشنل میڈیا اس کو دیکھ رکھا گئے بھارت میں پوری دنیا کی اب کیا نظریں ہیں بھارت کی پوری دنیا پر کیا عزت رہ گئی یہ تمام چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں موڈی نے بھارت کو کیا سے کیا بنا دیا پوری دنیا دیکھ چکی ہے اب سعودی عرب پر ہونے والے بلیپسٹک میزائلوں کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں اور دوسری طرف موسیقی